نمشکار ودیارتیوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ اپنے گھروں پر سوست اور شرکشیت ہوں گے بچوں نومی ککشا کی اتحاس کی ادھائے تین جس کا نام ہے نازی واد اور ہٹلر کا ادھے بچوں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے پسچات آپ کے مند میں جو ہٹلر اور نازی واد کو لے کر کے پرشن اٹھتے ہیں ان سب کی پورتی ہوگی بچوں آپ نے اپنے بڑوں کو یہ کہتے ہوئے کئی بار سنا ہوگا کہ وہ ویکتی ہٹلر جیسا ہے آخر یہ ہٹلر شبد آپ کو بار بار سننے سے پریشان کرتا ہوگا بچوں آپ یہ بھی سوستے ہوں گے کہ آخر یہ ہے شبد انہی ویکتیوں کے ساتھ کیوں لگایا جاتا ہے جو سو بھاو سے بڑے کٹھور کڑک نردئی ہوتے ہیں بچوں کیا کوئی سچمچ اتحاس میں ہٹلر ہوا ہے یہ مند میں پرشن اٹھتا ہوگا تو اس کا اتر ہے ہاں تو کیا بچوں ہٹلر شروع سے ہی نردئی کٹھور اس طرح کا تھا نہیں جو ہٹلر کا سو بھاو ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک کہانی ہے بچوں کوئی بھی ویکتی سو بھاو سے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ویچاردھارہ کام کرتی ہے ہٹلر بھی اسی پرکار سے اپنے راشتر جرمنی سے اتیادک پیار کرتا تھا بچوں یہ پرتھم وشبید کے بعد اور دویتہ وشبید کے بیچ کی کہانی ہے جہاں پر ہٹلر اور اس کے جیسے بہت سارے راشتروادی لوگوں کا جنم ایک کٹرتہ کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ آج کا ہمارا جو ادھیائے تین ہے جس میں ہم نازیواد اور ہٹلر کے بارے میں پڑھیں گے بچوں یہ کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو پینتالیس میں وسند کے مہینے میں جب ایک گیارہ ورشی ہے ہیلمٹ نامک جرمن لڑکا اپنے ماتا پتا کو کچھ گمبیر باتیں کہتے ہوئے سنتا ہے جیسے کی مطر راشتر ہمیں نہیں چھوڑیں گے وہ ہمیں مار دیں گے جیسے ہم نے یہودی اور اپاہیجوں کو مارا تھا اس کے بعد اس کے پتا اگلے دن اس کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں کھیلتے ہیں اور پھر اپنے دفتر میں اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک نازیوادی تھے اب یہ سب کیوں ہوا اس کے پیچھے کیا کارن تھا ہم اس کے بارے میں جانیں گے بچو یہ پرطہم ویشبید اور دویتیا یشبید کے بیچ کی گھٹنا ہے جب جرمنی میں نازیواد کا ادھے ہوا تھا بچو اس کی وجہ سے رازنیتی میں بہت پریورتن آیا ہیلمٹ کے پتا پکے نازیوادی تھے اور ایڈالف ہٹلر کے کٹرس مرتھک تھے ایڈالف ہٹلر جرمنی کا رازنیتہ اور تانہ شاہ تھا یہ دنیا کے خطرناک تانہ شاہوں میں سے ایک تھا ہٹلر کے سامنے پورا وشف کامپ تھا ہٹلر کی وجہ سے مانو اتحاس کا سب سے وناشکاری ید یعنی دوسرا وشف ید ہوا تھا جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی جان گئی بچو ہٹلر اور نازیواد کی جڑیں ہمیں پرثم وشف ید میں ملتی ہیں ارثات بینہ پرثم وشف ید کی کہانی جانے ہم نازیواد اور ہٹلر کو نہیں جان سکتے تو آئیے پہلے ہم وشف ید جو انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ کے بیچ لڑا گیا تھا کی شنگشپ جانکاری حاصل کریں بچو جیسا کی ہمیں پتا ہے کہ بیسویں شتاب جی کے آتے آتے یوروپ کا ہر راشتر اپنی ویشواد کے چلتے وستارواد میں لگا ہوا تھا جرمنی بھی اس سے اچھو تھا نہیں تھا وہ بھی یوروپ مہدیب کے باہر اور اندر وستارواد کی نیتی اپناتا ہے اور یوں تو جرمنی شروع سے ہی شکتی شالی راشتر تھا پرنتو اس کی اچھائیں اسے اور ادھک شکتی شالی راشتر بنانا چاہتی تھی اور اس کے پاس ہر ترہن کے سنسادن اپلبد بھی تھے لیکن اس کے اور پانے کی چاہت نے اس نے مطر راشتروں پر حملہ کر دیا بچو اب یہ مطر راشتر کیا ہوتے ہیں بچو بیشمی شتابدی میں یوروپ کے لگ بھگ سب ہی وستاروادی اپنیویشک راشتر دو سموہوں میں بنت گئے تھے اور گپ سمجھوتے کرنے لگے تھے تتھا یہ راشتر مکھ تھا جن دو سموہوں میں بنتے تھے ان میں ایک سموہ کا نام مطر راشتر تھا جس میں فرانس انگلینڈ روس اور اٹلی پر مکھ تھے دوسرا سموہ جسے ہم دھوری شکتی کے نام سے جانتے ہیں اس میں جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور آٹومن سامراجی مکھہ روپ سے شامل تھے بچو انیس سو چودہ میں جب جرمنی نے مطر راشتروں پر حملہ کرنا شروع کیا تو وہ جیت گیا اور اس نے فرانس کی جمینوں پر اپنا کبجہ کر لیا ایسے کرتے کرتے جرمنی نے آس پاس لگتے انیہ دیشوں پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا اس یود میں جرمنی سفلتا حاصل کرتا جا رہا تھا کیونکہ ابھی تک امریکہ اس یود سے دور تھا لیکن انیس سو ستارہ میں امریکہ نے اپنی طاقت کا پردرشن کیا مطلب اس نے مطر راشتروں کا ساتھ دیتے ہوئے اس یود میں بھاگ لیا جس سے جرمنی کی ہار ہوئی بچو شروع میں تو یہ وشف یود نہیں تھا یا کہ اول جرمنی اور فرانس تک سیمیت رہا پرنتو دیرے دیرے اس یود نے باقی کے دیشوں کو بھی سوارت کے چلتے اپنے ساتھ جوڑ لیا اور یہ ایک وشف یود بن گیا جس میں انت میں جرمنی کو اور اس کے سہیوگیوں کو اونکھی کھانی پڑی اب دوسرے دیش اس لڑائی میں کیوں آنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر وہ جی جاتے ہیں تو انہیں اس سے بہت لاب ہوگا کیونکہ اس سمیں یوروپ میں اپنیویشک واد اور وستار واد اپنے چرم پر تھا اسی لئے وہ اس یود کا حصہ بن گئے بچو ہم نے جانا کہ انیس اٹھارہ میں سمراجہ وادی جرمنی اپنی طاقت کھو چکا تھا اور اس نے مطر راشتروں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے تھے سمرات نے اپنا پت تیاغ دیا تھا اب وہاں کی سنسدیا پارٹیوں کو جرمن راجنیتی کی ویوسطہ کو ایک نئے دھانچے میں ڈھالنے کا اچھا موقع ملا اسی سلسلے میں جرمنی کے وائمر میں ایک راشتریہ سبا کی بیٹھک بلائی گئی اور سنگیہ ادھار پر ایک لوگتانترک سویدان پارٹ کیا گیا جس کے کارن اب جرمن وائمر گن راجے بن گیا وائمر سویدان میں ورنیت وشیشتاؤں کی چرچہ ہم اسی میں آگے کریں گے آؤ پہلے ہم وائمر گن راجے کے جنم کے بارے میں جانے وائمر گن راجے کا جنم بچو وائمر گن راجے کی شروعات انیس اوٹھارہ میں پہلے وشیشت کے بعد ہوئی نئی راجنیتی کی ویوسطہ تیار کی گئی جس میں پرتی ندھیوں کے نرواشن کے لیے عورتوں سہیت سب ویسک ناغریکوں کو سوان اور ساربھومک ویسک متعدکار پردان کیا گیا پہلے وشیشت کی پراجہ کے بعد ویجائی دیشوں نے جرمنی پر بہت ساری شرطیں لگا دی جس کے بعد جرمنی کو اس ہار کی بہت بڑی قیمت چکانے جرمن جنتہ کی خلافت اور ید کا اثر بچو اب جرمن لوگ اس نئی راجنیتی شیلی سے خوش نہیں تھے کیونکہ جرمن پر لگائی گئی شرطوں اور بہت بڑے بھگتان کو وہاں کے لوگوں کو ہی چکانا پڑ رہا تھا اس کے ساتھ یود میں ہوئی تباہی کا کارن بھی انہیں ہی مانا گیا جس کو انہوں نے اپنا اپمان سمجھا پہلے وشیشت کے بعد ان پر کئی شرطیں لاغو کی گئی مطر راشتروں نے مل کر جرمنی پر اپنا ادھکار جمع لیا تھا تتھا اپنے اپنے نقصان کی بھرپائی کرنے لگے تھے کیونکہ ان سبھی اروپیہ دیشوں کی آرثک اور ویتیہ حالت بدتر ہو گئی تھی جو دیش کبھی دنیا کو کرز دیتے تھے آج وہ دنیا سے کرز مانگ رہے تھے جرمنی پر ورسائے کی سندھی کے انسار بہت ساری شرطیں لگائی گئی ہیں تتھا اس گھن تنتریہ سرکار نے اس پر نومبر میں ہشتاک شر بھی کیے ورسائے کی سندھی کی شرطیں اس پرکار تھی نمبر ایک جرمنی کی عبادی کا دس پرتیشت حصہ مطر راشتروں کے پاس چلا گیا تیرہ پرتیشت چمین کا بھاگ جرمنی نے کھو دیا لوہے کا پچھتر پرتیشت بندھار جرمنی کے ہاتھ سے نکل گیا چھبیس پرتیشت کوئلا بھندار بھی مطر راشتروں نے لے لیا اور جرمنی کے بہت سارے کھنیج پدارتوں پر بھی مطر راشتروں کا قبجہ ہو گیا اور اتنا ہی نہیں جرمنی کی ہمت کو توڑنے کے لیے مطر راشتروں نے اس کی سینہ کو بھنگ کر دیا ساتھی ساتھ یود میں جتنا بھی نقصان ہوا جو بھی تباہی ہوئی اس کے لیے جرمنی کو دوشی ٹھہراتے ہوئے اس کے اوپر لگ بھگ چھے ارب پاؤنڈ کا جرمانہ بھی لگایا گیا جس کو جرمنی نے چکانے کی بہت کوشش کی پر پوری طرح سے چکا نہیں پایا اور اسی کے ساتھ ہی ارتھ وستہ کے ساتھ اسے جوجنا پڑا وائیمر صبح میں بھاگ لینے والے لوگوں کو جرمنی میں نومبر کے اپرادھی کہہ کر بلائی جانے لگا نومبر کے اپرادھی اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ پرتم وشبید کے بعد جو ورسائے کی سندھی ہوئی تھی اس پر وائیمر گھنٹنٹر نے نومبر میں ہستاکشر کیے تھے اور اسی گھنٹنٹر کی وجہ سے یہ ورسائے کی سندھی کی شرطیں جرمنی کے اوپر لادی گئی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہی گھنٹنٹر یا لوگتانترک سرکار ہے جس کی وجہ سے آج جرمنی کی آرثک حالت بتر ہو گئی ہے اسی لیے لوگوں کا گھنٹنٹر وہ لوگتانتر سے مو بھنگ ہونے لگا سینکوں کو راشتر میں عام لوگوں سے زیادہ سمان سے دیکھا جانے لگا کیونکہ انہوں نے یود کے سمیں جو کھندکوں میں جیون ویعتید کیا تھا وہ بہت دردناک تھا اور انہوں نے کئی کئی دن بھوکے پیاسے رہ کر لاشوں کے شات جو وقت ویعتید کیا تھا اس کے لیے انہیں کسی ہیرو سے کم نہیں سمجھا جا رہا تھا بچو پرطھم ویشب یود میں جرمنی کی ہار سے جو راشتر وادی ویچاروں والے جرمن سینک تھے وہ سب سے زیادہ آہت ہوئے تھے اور انہیں میں سے ایک تھا ہٹلر بچو اب ہم جرمنی میں راجنیتک ریڈیکل واد یعنی عمول پریورتن واد اور آرثک سنکٹ پر چرچہ کرتے ہوئے ہٹلر کے ادھے پر اور نازی واد پر پہنچیں گے اب یہ دور تھا جب روس میں بولشیوک کرانتی کی ستھاپنا ہوئی تتہا تب ہی جرمنی میں سپارٹکسٹ لیگ کی ستھاپنا ہوئی جو ایک ریڈیکل سنگٹن تھا سپارٹکسٹ سماج وادی ڈیموکریٹک لوگوں کے ساتھ مل کر وائمر میں ریلی دھرنا یا جلوس نکالنے لگے جو جرمن میں لوگتانترک راجنیتی کے ویروض میں تھا جس کو وائمر گنراجین نے فری کور نامکسینک سنگٹھن کے ساتھ مل کر ناکام کر دیا اس کے بعد سپارٹکسٹ نے کومیونسٹ پارٹی کی نیو رکھی اور سماج وادی اور یہ کومیونسٹ آپس میں کٹر دشمن بن گئے جس کا فائدہ آگے ہٹلر کو ملتا ہے اس کے بعد راجنیتک ریڈیکل ویچاروں یعنی کٹر پنتھی سوچ کو انیس سو تے اس کے آرثک سنگٹ سے اور ادھک بل ملا کیونکہ جرمنی نے پہلا وشوید کرجہ لے کر لڑا تھا اب اس کا بھکتان سونے کے روپ میں کرنا تھا جس کی وجہ سے ایک امریکن ڈالر کی قیمت بڑھ کر چوبیس ہزار مارک سے نو کروڑ اٹھاسی لاک ساٹھ ہزار مارک تک پہنچ گئی بچو مارک جرمن کی مدرہ تھی سوچو اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی جس کی وجہ سے لوگوں کا ایک بریڈ کا پیکٹ خریدنا بھی مشکل ہو گیا اس طرح قیمتیں بڑھتی گئی اور پھر اس کو اتی مدرہ سفیتی کا نام دیا گیا بچو جب چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ تیجی سے بڑھتی ہیں تو اسے اتی مدرہ سفیتی کہا جاتا ہے بچو سپارٹ قسط کا آپ کو پتا چل گیا ہے آپ کو بولشیوی کرانتی کے بارے میں خود سے جانکاری حاصل کرنی ہے جرمنی کو اس برے سنکٹ میں دیکھ کر امریکہ نے ڈافس یوجنہ بنائی جس کے تحت انہوں نے ہرجانے کی راشی اور شرطیں دوبارہ تیہ کی انیس سو چوبیس سے انیس سو اٹھائیس تک امریکہ سے لیے کرجے کی وجہ سے جرمنی میں کچھ ستیرتا رہی جو کی انیس سو انتیس کے شیر بجار گرنے سے رات و رات بند ہو گئی امریکہ میں قیمتوں کی گراوٹ کو دیکھ لوگ اپنے شیر بیچنے لگے چوبیس اکتوبر میں ایک روڑ تیس لاکھ شیر بگ گئے انیس سو انتیس سے انیس سو بتیس تک اگلے تین سالوں میں امریکہ کی راشتری آئے کیول آدھی رہ گئی جس کا سیدھا اثر جرمنی کی ارث وستہ پر پڑھا لوگ بیروزگار ہو گئے اور بیروزگار لوگوں کے پاس اب کوئی کام نہ ہونے کے کارن وہ اپرادک گدی ویدیوں میں سن لپت ہونے لگے کاروباری لوگ چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے سب اندر ہی اندر سے ڈر رہے تھے کہ کہیں ایک دن وہ مزدور نہ بن کر رہ جائیں کسان بھی قیمتوں کی گراوٹ کی وجہ سے پریشان تھے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا تھا جرمنی میں وائمر گنراجہ کی کمیوں کی وجہ سے گنراجہ میں کبھی بھی تانہ شاہی اور استھیرتہ ہو سکتی تھی اس کی دوسری وجہ وائمر سویدھان کا انوچھید اٹالیس تھا جس کا مطلب تھا راشتر پتی کو عدیہ دیش کے جریے آپات کا لاغو کرنے تتھا ناغرک ادھکار ختم کرنے کا ادھکار تھا کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وائمر گنراجہ کا شاشن بیس مندری مندلوں کے ہاتھوں میں رہا اور ان کی عوست عبدی دو سو انتالی دن سے جادہ نہیں تھی انوچھید اٹھالیس کا جم کر دروپیوگ ہوا اور لوگوں کا لوگتانترک اور سنصدی عوی وستہ سے وشواش ختم ہونے لگا ہٹلر کا ادھے بچوں سب سے کرور تانہ شاہ کے نام سے مشہور ایڈالف ہٹلر کا جنم بیس اپریل اٹھارہ سو انانوے میں ہوا ہٹلر اتحاس کے سب سے خطرناک نیتا مانے جاتے تھے جن کے سامنے پورا وشف کامتا تھا ہٹلر کی یو آوست بہت گریبی میں گجری تھی اس لئے روزی روٹی کے لیے پرطہ وشف ید کی شروعات میں ہٹلر نے فوج کی بھرتی میں اپنا نام لکھوا لیا انیس انیس میں ہٹلر جرمن ورکرز پارٹی نام چھوٹے سمو کے سرس بن گئے دھیرے دھیرے اس پارٹی پر انہوں نے نینتر کر لیا اور اس پارٹی کو بعد میں نازی واد پارٹی کے نام سے جانا جانے لگا بچوں جیسا کی ہم نے پڑھا کہ ہٹلر پرطہ وشو وید میں اکسینک کے روپ میں بھاگ لیتا ہے اور پھر جرمنی کی ہار سے بہت آہت ہو جاتا ہے اور وہ جرمنی کی اس ہار کا بدلہ لینے کے لیے وچن بد تھا انیس سو تیس میں ہٹلر کو باویریا اور برلن پر قبجہ تتہ ستہ حاصل کرنے کی اس سفلی اجنا بنانے کے جرم میں گفتار کر لیا جاتا ہے اس کے کچھ سمیں بعد ہی اس کو ریہ بھی کر دیا جاتا ہے مہامندی کے دوران جیسا ہم نے اوپر پڑا لوگوں میں بیروزگاری بھکمری کا در ستارہ تھا کام دندے بند ہو چکے تھے اور لوگوں کا وائمر گنراجہ سے بھروسہ اٹھ گیا تھا یہیں سے ایک نازی واد نے جن اندولن کا روپ دھارن کر لیا تھا نازی پارٹی کے لوگوں کو ایک بہتر بھوشہ کی امید ہٹلر کے اندر نظر آنے لگی تھی اور 1932 تک آتے یہ دیش کی سب سے بڑی پارٹی بن چکی تھی اور اپنا اور اپنی پارٹی کا شکتی پردشن کرنا اس کی رازنیت چالوں میں سے ایک تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف اکرشت کر رہا تھا ان کو بھروسہ دلا رہا تھا نازیوں نے اپنے پرچار کے جریے لوگوں کے سامنے ہٹلر کو ایک مسیحہ اور رکھشک بنا دیا تھا جیسے اس کا جنم جنتہ کو تواہی سے بچانے کے لئے ہی ہوا ہو لوگ تنتر کا دھونس دیکھئے بچو تیس جنوری انیس سو تیس کو راشتر پتی ہنڈن بھر کے نیوتے پر ہٹلر نے چانسلر کا پد بھار سنبھالا ستہ حاصل ہونے کے بعد ہٹلر نے کومیونسٹوں کے ساتھ کل باون قسم کے لوگوں کو اپنے دمن کا نشانہ بنایا مطلب ان کو برباد کرنے کی اس نے ٹھان لی تھی اس نے لوگوں سے ابھی وقتی پریس اہمم سبا کرنے کی اجادی جیسے ناغرک ادھکاروں کو ہمیشہ کے لیے نلمبت ختم کر دیا تھا تین مارچ انیس سو تیتی کو وشیشہ دکار ادھنیم یعنی اینیبلنگ ایکٹ کے جرمنی کو بقاعدہ تانہ شاہی پورے سماج کی ویوستہ اور نیانترن نازیوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی وشیش نگرانی اور شرقشہ دستے گٹھت کر دیے گئے تھے جس کی وجہ سے نازی راجعہ کو کھنکھار راجعہ کی چھوی پرابت ہوئی جو کسی کو بھی بینہ کاروائی کے دیش نکال سکتا تھا گرفتار کر سکتا تھا یا پھر یاتنا گرہوں میں بھیج سکتا تھا پنر نرمان ارث ویستہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہٹلر نے ارث شاستری ہشل مار شاکست کو جیمہ داری سون پی یہ اپنے سمیں کے بہت بڑے ارث شاستری تھے جنہوں نے مشہور سوپر چرمن ہائی وی جنتہ کی کار فاکس ویگن جیسی سفل پریوجناؤں کو لاغو کیا اور سرکاری پیسے سے چلائے جانے والے روز گار سم وردھن کار اکرم کے جریعے سو فیز روز گار کا لکش رکھا بچو پیدیش نیتی کے جریعے ہٹلر نے انیس سو چھتیز میں رائن لینڈ پر دوبارہ کبجہ کیا اور اسی کے چلتے انیس سو اٹھتیس میں آسٹریہ کو جرمنی میں ملا لیا گیا یہ وہی شیطر تھے جو ورسائق کی سندھی کے تحت جرمنی سے پرثم وشوید کے بعد مطر راشتروں نے چھین لیے تھے ہٹلر ان سب کو دوبارہ پرابط کرنا چاہتا تھا اور اسی منشاہ سے آگے بڑھ رہا تھا اسی طرح اسے گھریلو اور ویدیشی مورچوں پر بہت ساری کامیاب ملنے لگی ہٹلر یہی نہیں رکھا ہٹلر نے راشتری سماؤں کا وستار کرنے کے لیے ستمبر انیس سو انتالیس میں پولنڈ پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے اس کو فرانس اور انگلینڈ کے ساتھ ید بھی کرنا پڑا ستمبر انیس سو چالی میں جرمنی کی اٹلی اور جپان کے ساتھ بچوں یہ دوسرے وشبید کا دور تھا اب ہٹلر نے پوروی ایروپ کو جیتنے کے لیے جون انیس سو اکتالی میں سوویت سنگ پر حملہ کر دیا لیکن شاید یہی ہٹلر کی سب سے بڑی بھول تھی کیونکہ پشمی مورچوں پر لڑتے لڑتے اس نے پوروی مورچہ بھی روس جیسی طاقت کے ساتھ کھول دیا تھا روس کی سوویت لال سینہ نے جرمن سینہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا امریکہ پہلے وشبید سے ہوئے آرثک سنکٹ کی وجہ سے دوسرے وشبید میں بھاگ نہیں لینا چاہتا تھا پرمتو جب ہٹلر نے جپان کے ساتھ مل کر امریکن ٹھکانوں پر بھم فکوائے تو امریکہ کو اس میں بھاگ لینا پڑا جس کی وجہ سے مئی 1945 میں ہٹلر کی پراجہ ہوئی مطلب ہار ہوئی تو بچوں آپ نے اس ادھائے میں یہاں تک ہٹلر کا ادھائے ناجی وادی ویچار دھارہ لوگ تنتر کا دھوانس پرثم اور دویتی ویشوید میں جرمنی کی بھومی کا پہ ادھان کیا اب اس ادھائے کا اگلا بھاگ ہم آپ کو دوسری ویڈیو میں اپلبد کرائیں گے ویڈیو کو شروع سولے کے آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا دھنے بات